سدائی حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی لارڈ نظیر نے اوورسیز کمیونٹی کو ووڈ کا حق ملنے کی مخالفت کر دی ازاد کشمیر کے حکومتی سیٹ اپ میں شامل ہوں گے برمنگم اوورسیز کمیونٹی کو ووڈ کا حق ملنا ہو سکتا ہے بعض کے نزدیک احسن فیصلہ ہوگا مگر میری ذاتی رائے میں اس فیصلہ سے اوورسیز کمیونٹی مزید تقسیم ہوگی اور گزشتہ کہیں دہیوں میں پاکستان کا مصبت امیج اجاگر کرنے کے لیے کی گئی کوشش کو نقصان ہوگا ووڈ کے حق کے بجائے اوورسیز کمیونٹی کو وہاں الیکشن کے ذریعے منتحب ہونے کا موقع دیا جاتا اور ان کی اصلاحیت اسے استفادہ آصل کیا جاتا ان حیالات کا ازار ممبر ہاؤس آف لارڈز و متارک سیاسی رینما لارڈ نظیر احمد نے اپنے عزاز میں منقضہ اشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کیا لارڈ نظیر احمد کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ جمہو کشمیر کی صورتحال سے وزیراعظم پاکستان عمران حان سے ملاقات کے دوران توجہ دلائی تھی اور کشمیر ایشو پر برطانیہ میں کی جانے والی کوششوں سے بھی انہیں آگاہ کیا ایک سوال کے جواب میں کمیونٹی آئندہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد حکومتی سیٹ اپ میں آپ کو دیکھنے کی خواہ ہے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ کمیونٹی کی خواہش کا اترام ہے لیکن مجھے برطانیہ میں ابھی بہت کام کرنے ہیں پھر راجہ ناصر محمود کی جانب سے کیے گئے سوال پر کہ پی ٹی آئی رینما صددار تنویر علیہ سے ملاقات بھی کسی مستقبل کی منصوبہ بندی کا پیش خیمہ تو نہیں اس پر لار نظیر نے نو کومنٹ کہہ کر سب میزبانوں اور شرکا کا شکریہ ادا کیا ملک شکور اور وسیم یوسف کی جانب سے دیئے گئے شیعہ میں عابد مہر شیخ امجد رہوف مغل سمیت کمیونٹی نے شرکت کی